نمسکار شروعات جی نیچروپیٹی چینل میں آج آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج میں آپ کو ایک ایسی سمسیہ ہے جو جس کے لیے سرکار کا بے وجہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اگر سرکار اس چیز کے اوپر توجہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پیسہ بھی بچے گا لاغت بھی بچے گی اور ممبئی جیسے شہر میں باڑ آنے کی سمسیہیں یا گٹر میں پانی رکنے کی سمسیہیں یا نالوں میں پانی رکنے کی سمسیہیں کم ہوگی دیکھئے آپ اگر دیکھیں گے کہ سرک پہ نالے بنایا جاتے ہیں دونوں سائٹ میں اور ان نالوں کے اندر پانی جانے کے لیے گول گول سے بڑے پائپ لگے ہوتے ہیں جہاں سے پانی جاتا ہے یہ ہر سرک پہ ہے ممبئی کی اب ہوتا گیا ہے کہ ہر بار اس سرک سے جو پانی ہے جو گندگی ہے جو کچھرا ہے وہ اس نالے میں جمع ہو جاتا ہے معافی چاہتا ہوں اور اسے کچھرے کو نکالنے کے لیے لاکھوں روپے کے ٹینڈر ہر سال بھرے جاتے ہیں کرنڈر میں خرچوتے ہیں لاکھوں نہیں اگر وہ جو کچھرا جو آپ نے وہ بنائی ہے سڑک اور نالا بنایا اور اس پہ جو پائپ رکھا ہے اس پائپ کے آگے مو پر اگر آپ جالی لگا دیتے ہیں سارے پائپوں پر تو کچھرا اندر نہیں جائے گا پانی پانی اندر جائے گا جب پانی اندر جائے گا تو اندر کچھرا نہیں بھرے گا اور آپ کے نالے سوچ رہیں گے اور آپ کو ہر سال کچھرا نکالنے کے لیے پیسہ ایک خرچ نہیں کرنا پڑے گا تو یہ چھوٹی سی چیز ہے بی ایم سی اگر سمجھتی ہے تو بہت اچھی بات ہے میرا تو سجھاؤ ہے اور میں سمجھتا ہوں گی سجھاؤ جانا چاہیے اور اسے بہت فائدہ ہے سرکار کو فائدہ ہے وہ جالیاں لگانے سے صرف جالیاں لگانے ہیں آپ نے اس گول مہانے کے اوپر جالی ٹائٹ کر کے لگا دیجئے گا اور اس کے اوپر سمنٹ کر دیجئے گا پھلکل نہیں نکلے گی تو جو پانی ہے وہ سڑک کا جائے گا اندر کچھرا میں ہی رکے گا اور کچھرا صاف کرنے والے کو کچھرا صاف کر دیں گے تو اگر یہ اچھا لگے تو بھائی دیکھ لیجئے گا ہمارے سجیشن ہے باقی آپ کی مردی ہے خوش رہیے سوست رہیے مست رہیے ہستے رہیے اور اپنے اپنے دھرم کا پالن کرتے رہیے گا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لئے مہت بہت شکریہ اپنا پیار جو ہی بنایا رکھئے گا ہمیں سبسکرائب کیجئے گا ہمیں لائک کیجئے گا آپ کی شیئر اور ٹپڑیوں کا ہمیں انتظار رہتا ہے ڈینکیو ویری مچ ڈینکیو